ملزمان کی طرف سے دو ارب بائیس کروڑ چھپن لاکھ روپے کی پلی بارگین کی گئی ملزمان نے پلی بارگین کی پہلی قسط کے طور پر پین سٹھ کروڑ روپے جمع کروا دیئے مانگا منڈی کے قریب نہر میں تیس پہ چوڑا شگاف پڑ گیا سو سے زائد اکڑ ارازی زیرے آپ چودہ گھنٹے گھزرنے کے باوجود امدادی ٹیمیں شگاف بھرنے مین کلسون نماز کی ویت کلزب لاہور پہنچے گی نماز جنازہ شریف میریکل کمپلیکس میں ادا کی جائے گی مولانا تارک جمیل شام پانچ بجے نماز جنازہ پڑھائیں گے میاں شریف کے پہلو میں سفرد خاک کیا جائے گا درسم کل اتوار کو اثر تک نماز مغرب جاتی عمرہ میں ہوگی جاتی عمرہ میں فضاست و غوار تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری نواز شریف طبیعت خراب ہونے کے باعث لوگوں سے ملاقات نہ کر سکے نواز شریف سے لوگ آج شاند چار سے چھ بجے تک تازیت کر سکیں گے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی اتوار تک پیرول پر رہائی نقل و حرکت محدود صرف خاندان کی افراد کو ملنے کی اجازت بارہ گھنٹے سے زائد کی رہائی پر کابینہ فیصلہ کر سکتی ہے سوائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے دعوے نہیں عملی اقدامات کریں گے تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں میں بہتری لاکر حقیقی تبدیلی لائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار سے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی ملاقات محرم الحرام میں مجالس اور ازاداری کا سلسلہ شروع امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبرٹوٹ پر مجالس زاکری نے مسائب اہلِ بیت بیان کیے نو اور دس محرم کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا پلان جاری یومِ آشور پر پچاس ایمبولنسیں موجود ہوں گی دو سو چھے سٹھ موٹر بائیکس ایمبولنس اٹھارہ فائر فائٹنگ گاڑیاں بھی سٹینڈ بائی ہوں گی ہائی کوٹ نے سترہ بھٹا مزدور بازیاب کروا کے رہا کرنے کا حکم دے دیا بھٹا مزدوروں میں مرد خواتین اور بچے بھی شامل